السلام علیکم ایویون کیسے ہیں آپ سب لوگ سو ہے آج ہے عید کا پہلا دن اور اس میں میں عید کا دن کا شروع کرنے لگی تھی تو میں لوگ یہیں سے شروع کرتی ہوں یہاں پر بس میں بھی اٹھی تھی ایک ڈیڑھ بجھ رہا تھا تو آپ کو پاتا ہاؤس وائف کی جو سب سے پہلے ڈیوٹیاں ہوتی ہیں دودھ کو ملائی وغیرہ یہ وہ تارنا کیونکہ میں دیسیگی نکالتی اس لئے میں ملائی جمع کرتی ہوں تو یہاں پر میں دیسیگی کے پراتے بنا رہے تھی بلوں والے کیونکہ ڈیڑھ بجھ رہا تھا تو انڈا سلائس کا کوئی جواز نہیں تھا تو یہاں پر میں پراتے شرائے بنا رہی تھی اور یہاں پر کڑک چائے بن رہی تھی ساتھا چائے بنتی ہے ساتھا پراتے بنتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے پراتے بھی میں کرسپی کرسپی پراتے بنا رہتی ہوں کیونکہ شویبر بچے کرسپی پراتے پسند کرتے ہیں سو جی اس کے بعد میں نے کوئی خاص ریکارڈنگ نہیں کی تھی اس کے بعد میں تیاشیار ہو کے تو کچھ تصویریں وغیرہ میں نے لین تھی وہ میں نے انسٹاگرام پہ لگئی تھی اگر آپ نے مجھے انسٹاگرام پہ فالو نہیں کیا تو میں یہاں پہ انسٹاگرام کا نیم لکھتوں گی آپ مجھے انسٹاگرام پہ ضرور فالو کریے گا سو یہاں پہ پراتھے بنتے ہیں پراتھے کے بعد سیدھا میں تیاشیار پچھے وغیرہ لینے کے بعد میں سیدھا کچھن میں آگئی تھی جو ہم نے آج کھانا شاہر نہ بنانا تھا سو دیکھیں آج کی روٹین میں نے کچھ بھی نہیں پہنا چلے اس کو مجھ کا کھنے لگے اس کو چھٹکن ہو گیا ہے ہمارا دن سپاگٹیز میں نے آلریڈی گوائل کر لیا ہے اور یہ روز اور روز یہ سٹیم ہو چکا ہوا ہے سٹیم ہو چکا ہوا ہے اس کو جس لاس منٹ پہ فرائے کرنا ہے تو وہ میں کٹتی ہوں فریز کی ہی فریز کی ہی ہی چھٹکن کرکے اے سر کوئیرمینٹ تو وہ میں ٹھکٹ گا پر اندر جامو آپ کو بکھا دیکھیں میں نے اس فریز کی ہی ہے یہ پریز کی ہی ہے یہ شملا مرچ ایک ہے یہ چھو چھٹھی چوب کرویا ہے اور یہ سبح سپیاز ہے گرین اور وائٹ پارڈ مکس ہے یہ یہ بانگو بھی نہیں ہی میں فریش کاٹوں گیا اپر چھٹھ الانین ہے میں وہ وائٹ آنین جو ریگولر آنین ہوتا ہے وہ فریش کٹوں گے پھر میں اس کو چکن کے اندر ڈالوں گی اور میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں کہ میں کس طرح سٹور کرتی ہوں یہ گرین آنین گرین آنین وائٹ پارٹ شملہ مرچ اور گاجریں اور بندوں بھی بھی میں کٹ لیتی ہوں بات ابھی نہیں کٹی ہوئی تو میں اس کو فریش کٹوں گی اور آنین اوپر سے فریش کٹوں گی اور ہمارا چھٹ پٹ نوڈلز کیا سو جی آج کا دن تو بہت ہی مصروف تھا کچن میں ہی ساہا دن تقریباً گزر گیا تو میں نے پھی جب ٹیبل سے جایا تو میں نے کہا پھر سے شیئر کروں یہاں پہ فریش سیلڈ بنا تھا یہ مغلی چکن بونلے سانڈی بنی تھی ساتھ یہ چکن بریانی بنی تھی سپیگٹیز بنے تھے اس کے بعد یہ چکن بروسٹ بنا تھا اس کا فریش تو مست ہے اور ساتھ یہ مینٹ رائیتا تھا اور آلو چکن کے کٹلٹ تھے اور یہ اس میں نان وغیرہ تھے سو یہ آج ہمارا آج کا اید دے ون کا ہمارا فیملی ڈینر کا مینیو تھا جیسا میں آپ کے سارا دن آج اپنا اید کا فرس ٹی میں نے تھوڑا 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 آپ سے شیئر کیا ہے سو اب دن کا اقتتام ہو گیا ہے کپڑے میں نے چینج کر لیا اور میری طبیعت ایک دم اتنی حراب ہو گیا آپ دیکھیں میرا میک اپ شک اپ سارا پھیل پھول گیا ہے میں یہ بھی میڈیسنز لے کر آئی ہوں میں میڈیسن کھانے لگی ہوں مجھے ایک دم میں نے کھانے کے ساتھ بوتل پیا اور مجھے ناک بند ہو گیا ناک اور دماغ ایسے بند ہو گیا مجھے اتنی چھینکی آنے لگ گیا اور فلو ہو گیا مجھے پتہ نہیں کیوں سڈنلی ہو گیا سو میں زیادہ اور کچھ ریکارڈ نہیں کر سکی بس میری ختم میں تھک گئی دی تو صبح کا بس ہیکٹک دے تھا ہیکٹک تھا مجھے آپ کو پتہ ہے عید والے دن جو روٹین ہوتی ہے انسان کی میں نے آپ کو دکھایا کہ کھانے کے بعد کھانے کھانے کے ساتھ کچھ اور بچوں کو بھی چینج کروا دیا ہے خود بھی ہم نے چینج کر لیا ہے بس موہت ہو کے میں یہ دعایی کھا کے نا میں لگ ہوں سونے اور اس ٹائم ہو گئے ہیں ساڑھے ہیارہ کیونکہ ہماری کل کی بھی نید نہیں پوری ہوئی کل بھی ہم صبح سوئے ہیں مطلب کہ سات بجے عید کی نمازوں نہیں تھی تو میں چھ بجے میں سوئی ہوں چھ بجے نہیں ساڑھے پانتھ بجے میں لیٹی ہوں اسی دھیان میں کہ شویب کو چھ بجے اٹھانا ہے آٹھ بجے پھر میں سوئی ہوں میں بارہ بجے تک سوئی ہوں یہ تین گھنڈے میں سوئی ہوں اس ٹائم دماغ جیسے بند ہوا ہے بس میں یہ دعایی کھانے لگی ہوں ایک ایرین ایک دیا ہے اس نے مجھے ایک فیکسٹ دیا یہ دو گولیاں دیا اس نے کہا پھائیں اور آپ ریلیکس کریں کیوں کہ میں ایک دم میرے مجھے ایک دو گیاں پھائیں یہ تھا میرا آج کا اید ڈے ون اور انشاءاللہ کل اید ڈے ڈو ہے کل اید کے دوسر دن جائیں گے امی کے گھر امی کے گھر تو روز ہی جاتے ہیں مگر اید دن سپیشل ہوتا ہے تو کل کا ویڈگ بھی دیکھیں میں کوشش کروں گی کہ کل کی بھی ریکارڈنگ کر سکنوں کل کا بھی ویڈگ نہ ہوں میں انسٹاگرام پر دیکھ رہی تھی لوگ ٹرانزیشن ویڈیوز بنا رہے ہیں میں نے کوئی ٹرانزیشن ویڈیو نہیں بنائی میں دیکھوں گے کہ صبح میری طبیعتی ہوئی تو انشاءاللہ ضرور میں بھی چھوٹی سی ٹرانزیشن ویڈیو بناؤں گی سو آج عید کا دے ختم ہوتا ہے میری طرف سے پھر سے آپ کو ایک دفعہ سے دوبارہ سے دہر دہر ساری عید مبارک اللہ تعالیٰ ہمارے روزے ہماری عبادتوں کو قبول کرے ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگے تو لائک سوٹ کر دیجئے گا پومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ میری بچے کیسے لگ رہے تھے میں نے اپنے بچے دکھائے کیا نہیں دکھائے میں دیکھوں کہ اب میرے در حمد نہیں ہے ان کو دکھانے کے لیے ویسے پہ انہوں نے چینج کر لیا ہے ریکارڈنگ کروں گی ریکارڈنگ کروں گی دیکھوں گی اگر میں نے ان کا کوئی خیلپ نہیں شو کیا مطلب پہ ریکارڈ کیا پہ ان کی پچھرز میں لگا دوں گی ٹھیک ہے سو ہم اپنے آج کا بلوکہ یہیں پہ انڈ کرتی ہوگا انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ